باجوا کو امریکنز نے یہ کہا جو ایک چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف اخبارات میں یہ تجھتیا کہ پاکستان کو سی پیک جو ہے اس سے کنارہ کشی کر کے تو ایک انڈیا کے ساتھ تلقات بنا چاہیے ہم تمہارا مسئلہ کشمیر کا حل کرا دیں گے سیٹ ہو جائے گا تم یہاں روکو تو کیا ضرورت ہے اور پھر افغانستان اور ترکمانستان اس پر چلے جو تو یہ چائنہ وینہ کی بات چھوڑے کنٹینمنٹ تو جنرل باجوا نے صحافیوں کو بھلایا سواروں کو بہت سارے صحافی تھے مجھے خاص طور پر نہیں بھلایا گیا کہ میں بولتا تھا تو اس میں نے کہا کہ میں چاہیے ہمارے ٹینک جو ہیں اس قابل نہیں رہ گئے کہ چلیں گے مہراج یہ نہیں ہو گیا وہ نہیں ہو گیا فرانا اور آپ ایک پالسی بنائیں کہ ہم کب تک لڑے ہی لڑیں گے انڈیا کے ساتھ بیٹھا تو ان کے اپنے جو بندے تھے نا جو خاص بندے جو سمجھتے کہ یہ شاید انڈیا پالسی میں تھے ان میں سے مثلا محمد میر تھا مالک تھا یہ لوگ انہوں نے سوار کرنے کیسے آپ 370 کی موجودگی میں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ بات امران خان کو ملی ہے امران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جب تک 370 نہیں ختم ہوگا ہم انڈیا سے ملکات دوستی نہیں کریں گے یہ امریکہ اور باجوا دونوں کے خلاف امران خان کا سٹیٹمنٹ تھا امریکہ کو ایک بندہ ایسا چاہیے کہ جو ان کے اشارے سے بیان دے اور ان کے اشارے سے چلے واقعی اپنا کرتا رہے پیسے بھی کمائے ایم پیو کو پیسے بھی دے یہ بھی کرے راستہ مدینہ بھی بنائے لیکن جہاں وہ کہیں وہاں نہیں ہے اجازت چوکر نے امران خان پر وہ اتبار نہیں کرتے اس معاملے نہیں تو پھر یہ مطلب اگر چھوٹی سی بات ہی لگتی ہے پہلے بیسے چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ ایلیمینیشن تک پہنچ گئے امران خان کی ایلیمینیشن تو نظر آتی ہے امران خان کو میں جب ملا تھا ایلیمینیشن کے بعد ہسپٹل میں امران خان میں پہلے دفعہ اس کی آنکھ میں سے آنسو آگا اس فکرہ بڑا کمال تھا اس کا اس کا نظر مجھے پتا تھا سادش ہو رہی ہے لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ مجھے مار دیں گے نہیں مطلب ایسا کونسا دار ہے امران خان سے پاکسان دار ہے دیکھے نا ہوتا کیا امران خان چلا جاتا اس ملک میں گامے ہوتے خون خرابہ ہوتا پانچ سو سات ہزار دو ہزار تین ہزار بند مر جاتے یہ ملک گورنبل نہ رہتا اس ملک کو ٹیک کور کر لیا جاتا پھر بھئی لیڈرشپ پہچھ رہ جانے تھی نا اب مان لو یا زرداری یا نواز شیف عمران خان تو گیا عمران خان نے یہی بات دیتا ابھی بھی ان کا یہی پلان لگتا ہے عمران خان پر جو حملہ ہوئے اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں بیوروکریسی کا ایک خاص رول نظر آتا ہے اسپیشلی پنجاب پولیس کا اس میں سی ٹی ڈی بھی انوالو ہے اس میں سی ٹی ڈی بھی انوالو ہے